موسیقی ہمیں ہمارا حصہ نہیں کیا گیا بھلکہ سب کا خیرات اور زکاة ہمیں انسان کیا گیا ہر وقت اور اس ریجن کو اگر کبھی بھی کچھ ملا ہے یا اس کی آئیڈنٹی کو بھرکر آ رکھنے کی کوشت کی گئی ہے تو وہ مرہوم مقفور مفتی صاحب کا وہ دور سنے رکھا انہوں نے کیا کیا یہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے مفتی صاحب آج کے جلسے میں یہ جو جو جیانے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں جب زلطان صاحب نے وہ نیا قانون آیا ہم سب پریشان ہو گئے کہ لوگوں کو ریکشن کہاں سے پورا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی گیا انہیں انہوں نے اتنا راشن کموں پشمیر کے سوروں میں جم کرویا ہے مفتی صاحب یہ بہت طرف سے نہیں مفتی صاحب نے سوچ سمجھ کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے سوچ سمجھ کر سکتے ہیں ایک ہر کیا سوچ سمجھ کر سکتے ہیں آپ اقتدار میں رہے پنچ کے لوگوں کو کیا دیا اور یہی سوال میں آج آپ کے اس حیوان میں رکھ رہا ہوں آپ ہی بتاؤ کہ چالیس سال اقتدار نیشنل کانپس کے پاس رہا تو کیا نیشنل کانپس والوں نے پورش میں کوئی ایک چیز چھوڑی کوئی ایک چیز دی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفتی محمد صاحب مفتی محمد صاحب ملوم موقع خور اللہ ان کے درجات ان کے عظمت کو وہاں میں بلند رکھے انہوں نے پورش راجری کے لوگوں کو گناہ شاہ باچھا یونیورسٹی دی مغل روڈ دی اس کے بعد بہت کچھ گیا چکندر باغ میں ایک بڑا کردار اضافہ کیا ایک چیز دیمہ نے نکر کیا یہاں پہ یہ آرپا راجہ مغل روڈ یونیورسٹی میڈکل کارے کیا کچھ نہیں یہ وہ تاب کر سکا جب اس میں جانتی خلوص تھا اس میں لوگوں تا دھرت تھا پھر سکتے جہاں تک آج اس وقت تابق ہے ہماری دینا موٹوپا ہاں پھاری جب وہیوں ہاں پہتا ہوں جب میں ان کے کام کو دیکھتا ہوں جس طریقے سے وہ کام کرتی ہے اگر آپ کا دوزرگیا تو شخص کے بعد آپ کو اپنے گھر میں راجانے کیا جائے یا وہ خیلسی نائے کے پاس آپ لوگوں کو کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شاید ہم سے زرادہ اوٹ کو کوئی نہیں سمجھتا ہماری پارٹی اس کا حدد ہو لیں مفتی محمد صاحب کی قیادر اور کا دور اقترار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہم اگر گریم آدمی کے قرار چلے جائیں جو کچھ تعدیم کی آفتا نہیں ہے 1947 سے دیکھے آج دیکھ ہمارے جمعہ صدقہ میں 1267 ہزار لوگوں کا قدر انہیں 1947 میں ہوا ہے ہمارے لوگوں کے بعد ہمارے لوگوں کے بعد ہمارے لوگوں کے بعد اور بسنے کی ایک جددہ جہد میں رہے کبھی بسے پھر جائے گئے ہوئی پھر بسے پھر جائے گئے ہوئی پھر ایک گریمٹی جو سکی حراعات اس قطعہ کو اس بارڈر میں ہیلو سی پہ لوگوں کو کوئی سہامنا کرنا پڑتا تھا تو ہمارے لوگوں نے ہٹ درا کی دشواریوں کا سہامنا کیا مسکلات کا سہامنا کیا لیکن سبت کا دامن نہیں چھوڑا آپ کی خوبصورتی کٹی نہیں چھوڑی وطن درستی نہیں چھوڑی ہمیشہ اس گھر وطن کے ساتھ بڑھے گئے شکریہ میں بیس لوگ مر گئے ایک ہی دن میں جس نے حکستان کے بیوز نے پیچھا رہا بھی پہنچ میں حکستان کے تمام لوگوں کو باہت کرنا چاہتا ہوں کیا کہ آپ لوگ کہتے ہو جبو کشمیر کا حسام باہت سے زندگی گزارے جبو کشمیر کا حسام دل کھول کے آپ کے ساتھ رہے اگر آپ لوگ کہتے ہو جبو کشمیر کے لوگوں کو آپ کو پیار سے رکھنا ہے تو نیتر قوتی جی اپنی وہ تقریر پندرہ بستی یاد کریے جس میں آپ نے کہا جبو کشمیر کے لوگوں کو گالی سے نہیں گلے لگانے سے بات کریں آپ کو وہ مات یاد کرنی چاہیے اور اٹر بھائی راجبائی جی نے اپنا ہاتھ نکال کے اپنی تقریر میں کہا میں پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مڑھا چاہتا ہوں شاید اسی اپنی تقریر پھائی جی کہنا وہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس کے پرامل اس طرح تقریر پھائی جائے مکتی صاحب کے ذہن میں یہی بات تھی کیا تقریر پھائی جی کیا تقریر پھائی جی آپ کو اپنی 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 تقریر پھائی جی